اسلام کو بھی بدنام کیا ہے ایسا کرنے والوں نے پاکستان کو بھی بدنام کیا ہے جو بھی مجرم ہیں ان کو چھوڑا نہیں جائے گا وہ انشاءاللہ کیفر کردار تک پہنچے گے سری لنکن مینجر کو قتل کرنے والوں کا عمل غیر اسلامی غیر انسانی اور بربریت ہے علامہ طاہر اشرفی کا شدید رد عمل کہتے ہیں واقعے سے دنیا بھر میں پاکستان کی بدنامی ہوئی ناموس رسالت کے قوانین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی مولانا تارک جمیل نے اپنے بیان میں کہا کہ ناموس رسالت کی آڑ میں غیر ملکی کو زندہ جلا دینے کا باقیہ انتہائی افسوسناک ہے محض الزام کے بنیاد پر قانون کو ہاتھ میں لینا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے جس پوزیشن میں ہے اس کے سوا کوئی اور حال نہیں ہے کہ فوری طور پر فری اور فیر الیکشن کروائے جائے اس کا پورا صوبہ جو ہے وہ چوروں کے ڈاکوں کے جو ہے وہ حوالے ہیں پنجاب میں حکومت ارت کہیں نظر نہیں آ رہی معیشت اور امن و امان کو تباہ کر دیا گیا رانہ سناؤلہ کی سخت انقید بولے پورا صوبہ چوروں اور ڈاکوں کے حوالے ہے کرپشن کی وجہ سے پنجاب بد امنی کا شکار ہے لیگ رہنما کا ملک میں فوری شفاف الیکشن کا مطالبہ یہ جو انکلیشن ہے اور یہ جو آپ کا پورٹ بل ہے یہ کنیکٹڈ ہے یہ ایک ہی اس کا ایک ہی مرض ہے اور وہ مرض ہے انٹرنیشنل کمارڈی پرائسز ایل این جی بڑھ گیا ہے کوئلا بڑھ گیا ہے یہ ساری چیزیں جو بڑھ گئی ہیں یہ ساری امپورٹڈ ہے مشیر خزانہ شاکترین کا مہنگائی کے ماروں کو صبر کا مشورہ کہتے ہیں گھبرانا نہیں بس دو چار مہینے مشکل ہیں معیشت ترقی کر رہی ہے مہنگائی کم ہونے والی ہے اشیاء کی قیمتیں پیٹرول مہنگا ہونے سے بڑی وزیر مشیر کچھ بھی کہیں عداد و شمار چیخ چیخ کر مہنگائی کی داستان سنا رہے ہیں سرکاری دارے کا اس ہفتے اکیس اشیاء ضروریہ کی قیمتیں بڑھنے کا اعتراف گھی کا دھائی کلو کا ڈبا نو روپے تریسٹھ پیسے مہنگا دال ماش پانچ روپے باسٹھ پیسے دال مسور چار روپے ستتھر پیسے دال مونگ تین روپے تالیس پیسے کلو مہنگی کم آمدنی والے افراد کے لیے مہنگائی کی شرح بیس فیصد کے قریب پہنچ گئی دالر آسمان پر چلا گیا روپے زمین پر آ گیا انٹر بینک میں ڈالر پہلی بار ایک سو چہتر روپے ستتر کو چھو گیا جولائی سے نویمبر تک پاکستان کا تجارتی خسارہ بیس ارب انسٹھ کروڑ ڈالر ریکارٹ گزشتہ برس کے اسی عرصے کے مقابلے تجارتی خسارہ ایک سو بارہ فیصد بڑا گردشی کرزہ ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح دو ہزار چار سو انیس ارب پر پہنچ گیا مہنگائی نے سارے ریکارڈ توڑ دیئے کیا یہ ہے نیا پاکستان سربیا میں پاکستانی سفارت خانے کے حکومت پر تنقیدی ٹویٹ سے حلچل مچ گئی حکومت کی ٹویٹر ایکاؤنٹ حیک ہونے کا کہہ کر معاملہ نمٹانے کی کوشش ڈیڑھ دو گھنٹے میں ٹویٹ ڈیلیٹ ہو گیا کچھ تیر بعد وضاحتی ٹویٹ بھی شیئر کر دی گئی اصد عمر کے دوسرے جلسے میں وزیراعظم کے خلاف نعرے لگ گئے گزشتہ ہفتے اسلام آباد میں پی ٹی آئی کارکن نے نو امران اونلی عبام کا نعرہ لگایا آج وفاقی وزیر کا جلسہ پھر بدنظمی کا شکا وزیراعظم کے خلاف نعرے لگانے والے شخص پر تشدد ایم پی اے عمر تنویر بٹ متاثرہ شخص کو گاڑی میں بچھا کر لے گئے کارکن میڈیا کو کوریچ سے روکنے کی کوشش کرتے رہے موٹر ویپر ایم ٹیک کے بغیر گاڑیوں کا داخلہ بند سات دسمبر کے بعد موٹر ویپر صرف ایم ٹیک والی گاڑیاں چلیں گی لاہور ہائی کوٹ کا بڑا فیصلہ جسٹس شاہد کریم کا بغیر لائسنس گاڑی چلانے والوں کو دو ہزار روپے جرمانہ کرنے کا حکم اقدام کا مقصد سموک کی روک تھام میں مدد ہے پنجاب میں آلودگی کے سائے مزید گہرے دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور دوسرے نمبر پر رہا سانس گلے اور آنکھوں کے امراض میں اضافہ نئی دہلی دنیا کا آلودہ ترین شہر کرا سکول اور کالج دوبارہ بند کر دیے گئے بھارتی سپریم کورٹ کا حکومت کو فضائی آلودگی میں کمی کے لیے اگدابات کرنے کا حکم محکمہ موسمیات نے ویکنڈ پر بارشوں کی پیش کوئی کر دی ہفتے کو کوئٹہ زیارت پشین جوب میں بادل برسیں گے اتوار کو لاہور اسلام آباد راولپنڈی اور پشاور میں بارش کا امکان کشمیر چترال دیر سواد شانگلا ابونیر منسہرہ اور ابتاباد میں بھی بارش متوقع وادیہ نیلم نتیا گلی گلیات ناران کاغان گل گیٹس کردو چترال میں برف باری کی پیش کوئی گرفتاری سے نہیں ڈرتا پہلے بھی گرفتار ہو چکا ہوں سپیکر سند اسمبلی آغا سراج دورانی نے نیپ کو گرفتاری دے دی سپریم کورٹ نے نیپ کے سامنے سرنڈر کرنے کا حکم دیا تھا سراج دورانی نیپ آفیس راولپنڈی منتقل پہلے الیکشن کمیشن پر الزمات کی بوچھار پھر سوری وزیر ریلوے آزم سواتی نے الیکشن کمیشن سے معافی مانگ لی وکیل نے تحریری معافی نامہ پڑھ کر سنایا میمبر سند نسار دورانی نے ریمارک سیئے کہ آزم سواتی کو ذاتی حیثیت میں پیش ہو کر معافی مانگنا ہوگی بواہ چودری کے تحریری معافی نامے پر فیصلہ محفوظ رانہ شمیم بیان حلفی لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن میں جمع گرائیں سرب مہر کاپی ہائی کمیشن اسلام آباد ہائی کوٹ کو بھیجے گا اٹرنی جنرل کا سابق چیف جج گلگت بلتستان کو خط لاہور کے ہلکہ این ایک سو تین تیس کا زمنی الیکشن انتخابی مہم کا آج آخری روز امیدواروں کی کارنر میٹنگز ہلکے میں پولنگ پانچ دسمبر کو ہوگی نون لیگ کی شاہستہ پرویز ملیک اور بیپلز پارٹی کے اسلام گل امیدوار سیکیورٹی کے لیے ہزاروں اہلکاروں کی ڈیوٹیاں لگ گئیں کرونا کی نئی قسم کا دنیا بھر میں پھیلاؤ نی آک میں اومیکرون کے مزید پانچ کیسز ریپورٹ امریکی صدر کا دس کروڑ افراد کو بوسٹر شاٹس لگانے کا اعلان بھارتی ریاست کناتک میں دو افراد میں وائرس کی تصدیق پیرس میں بھی ایک شخص کو اومیکرون ہو گیا برطانوی وزیراعظم بارج جانسن نے کرونا ویکسین کا بوسٹر شاٹ لگوا لیا کراچی میں ینگ ڈاکٹروں کا دوسرے روز بھی اعتجاج سرکاری ہسپتالوں کی اوپی ڈیز بند رہیں مظاہرین کا پیر کو وزیراعلا ہاؤس کے سامنے دھرنے کا اعلان گورنر پنجاب چوتھری سرور سے برطانوی سپیکر کی ملاقات افغانستان کی صورتحال پاک برطانی تعلقات پر تبادلے خیال چوتھری سرور کہتے ہیں افغانستان کی آدھی عبادی کھانے پینے کی اشیاء سے محروم ہے دنیا کو افغانستان کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنا ہوگا افغان طالبان نے شادی کو خواتین کی رضا مندی سے مشروط کر دیا ترجمان زبی اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ خواتین کسی کی ملکیت نہیں وہ آزاد شہری ہیں خواتین کو سلا یا جھگڑے کے خاتمی کے لیے کسی کو نہیں دیا جا سکتا تی ٹوینٹی کے بعد ٹیسٹ میں بھی کلین سویپ کا موقع پاکستان اور بنگلہ دیش دوسرے ٹیسٹ میچ میں کل لامنے سامنے ہوں گے قومی ٹیم کو سیریز میں ایک صفر کی بڑتری حاصل ہے سورج کو گرہن کل لگے گا پاکستانی وقت کے مطابق صبح ساڑھے دس بجے سورج کو گرہن شروع دو بچ کر سنتیس منٹ پر ختم ہوگا سورج گرہن جنوبی افریقہ جنوبی آسٹریلیا جنوبی امریکہ میں نظر آئے گا پاکستان میں نہیں دیکھا جا سکے گا موسیقی